ان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کو آئرن بردرز کہا جاتا ہے دوستی کے ایک ایسی لازوال رشتہ ہے جس میں یہ جڑ چکے ہیں ہمالیا سے بلند بتائی جاتی اور شہد سے زیادہ میٹھی اس دوستی کو کہا جاتا ہے دونوں ممالک کی دوستی اس وقت پوری دنیا میں آیا ہے کسی سے ڈھکی چھپی رہی ہے چینی وزیراعظم لیچیانگ چار ازہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف ایم او یوز پر سگنیچرز کیا جائیں گے اس سے قبل بھی اپنے ناظرین کو اس دورے کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگا کرتے رہے ہیں پینل ہمارے ساتھ موجود تھا اور پینل میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر سے احتشام الحق صاحب ان سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں احتشام الحق صاحب جس طرح سے ہم اس دورے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اب یقینی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیونٹین ایم او یوز ہیں یعنی کہ سترہ ایم او یوز ہیں تو جس میں تدیارت ہے سرمایہ کاری ہے این او جی ہے آئی ٹی ہے اس کے ساتھ جو اقتصادی تعاون ہے اور معیشت کے حوالے سے یقینی طور پر یہ ایک اچھا دورہ ہے تو اوورال ایک بار پھر سے ہم اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو پاکستان کا ایمج ہے وہ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ دنیا بھر میں دیکھیں ماروخ بنیادی سوال اس وقت یہی ہے اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں باوجود بہت سے نقائص کے اور بہت سے ہم دیکھتے ہیں کتائی ہوگی یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو نئے ایم ایوز سائن کرنے کے حوالے سے حکومت ہے بقیادہ حکومت ہے احملی مرتب کی ہے اس میں بڑی جان ہے اور جس طریقے سے ڈیفرنٹ سیکٹر کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جس طرح اگر کلچر ہے زراعت ہے مائننگ ہے انڈیسٹری ہے بہت سے حوالوں سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوپریشن کے چانسی بہت زیادہ ہے تو وہ بنائی طور پر تو سوالتا ہے کرنا تھا کہ ہم کون کون سی جگہوں پر چینیز انمیسمنٹ کو دیکھ کے آ سکتے ہیں وہاں ان کو سپورٹ مل سکتی ہے چینی انمیسمنٹ کو یہاں پر پاکستان میں آنے کے بعد ہمارے لیے کیا کیا اور انڈسٹری کھلنے کے بعد اب اس طریقے سے جاپ کریشن کی بات ہوتی ہے پاکٹی ایلیویشن کی بات ہوتی ہے اوورال گروس ریٹ کو بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے چینیز انمیسمنٹ جو ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں میجر پلر ہوتا ہے فورنڈریکٹ انمیسمنٹ میں چائنا کا انمیسمنٹ بھی اور آج بھی معروف کھا جاتا ہے کہ 23% ہماری جی ڈی پی کا فورنڈریکٹ انمیسمنٹ ہوتی ہے اور چینیز نے جس طرح پاکستان میں انمیسمنٹ کی ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو وان بینٹ وانڈوڈ تری ٹلین ڈالر کا ایک پروجیکٹ ہے یہ جو تین کانٹیننٹ میں جاتا ہے چھہتر مالک شامین ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں اس کا سی پیک کا جو پاکستان میں سی ٹی ٹو بلین ڈالر سے چینی نے اس کو لگایا ہے سیکنڈ فیس اپ کا انہیں جا رہا ہے تفید منٹ 23 بلین ڈالر خط ہو چکے ہیں اور اس میں جو حل طلب اب اسیوز ہیں ایک ایک ایکنومک زوند ہے اس کے حالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوازر کو بہت زبردست طریقے سے آپریشنل کرنا ہے گوازر پورٹ بن گئے آپ نے دیکھ لیں جس انداز سے اس پہ چینی نے جو سے زیادہ اس پہ دلچسپی لی ہے اور ایکسپیٹیز اپنی دی ہے باوجود اس پاتھ کے کہ ان کے انجینئرز کو سیکریٹی کے علاق کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ لاشئے بھی ان کی گئیں اس کے باوجود اس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ایک آئرین کی طرح ایک دور سے کھڑے ہوتے ہیں بلکل اس طرح اس طرح پاکستان اور چائنہ کھڑے ہیں ٹھیک ہے دونوں کے مفادات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے سف بندی ہو چکی ہے جس طرح سے امریکہ یونی پولور ورڈ ہے اور انڈوستان کو سلسل تیار کیا ہے چائنہ کے خلاف تو چائنہ کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا سٹے ہے ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے ایک آنے کی طرف دا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈوستان کو امریکہ کا موجود اسلاح بھی ملتا ہے ٹکنالوجی بھی ملتی ہے سپیس ٹکنالوجی بھی اس کے بعد نیوکلئر انرڈی بھی اس کو ملتی ہے تو پاکستان چائنہ کی طرف دیکھتا ہے اور یہی پھر ہم دیکھتے ہیں کی کھٹک کی ہے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں والے کے دنمیان ریالیزیشن بہت شدت کے ساتھ ہے کہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ان کا بہتی گریٹر لیول پہ کوپریشن ایکنومک سطح پہ پولیٹیکل سطح پہ ملیٹی کی سطح پہ اور جو علمگلہ ہو رہا ہے اب دیکھیں جو ایشو دار ہیں مارک ہمارے کانٹیکس میں سیکیوریٹی دینے کے والے سے کئی والوں سے مجھے ذاتی دور پہ پتہ ہے کہ جانیز جو ہے وہ بھی کنمنسٹ ہیں کہ پاکستان باوجود کوشش کرنے کے پاکستان کی آم فورسز سیول آم فورسز پولیس اتنی قرمانیوں دینے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں دہشتگردی دوزہ نو کا سواد کا آپریشن دے کے کامیاب ہوا وہ آج بھی آفٹیلیا اور انگلینڈ کی موسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا احران ہے کیسے کیا تو اتنے ہسٹائل محول میں پاکستان کا دہشتگردی سے لڑنا اور پھر اس میں ایک جس کو کہتے ہیں ایک پرسنل انٹریسٹ دنر آسن کا لینا آدمی چیف کا ایسا ایف سی کو کھڑا کرنا پوری دنیا کو بتانا کہ جی ٹھیک ہے حکومتوں میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن راک سالٹ کی طرح پاکستان کے فاج کھڑی ہے وہ ہر طرح کا اشورنس دے کی سیکیورٹی کا پیسے کی پروٹیکشن کا ریپیٹریشن آف پروفٹ کا جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے گی تو چائنہ کو معروف دیکھتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریپلکہ ہوگا باقی اور فورن انویسٹرز کے لیے وہ دنیا دیکھ رہی ہے انویسٹرز آپ دیکھ لیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہو وہاں پہ بھی چلا جائے گا انویسٹرز اس کو نظر آتا ہے پروفٹ ہونا ہمارے ہاں جس طریقے سے پولیسیز بدلتی رہتی ہیں کنسسٹنسی نہیں ہوتی عمل درامت نہیں ہوتا تو لوگ نہیں آتے تو چائنہ کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال ہے جس انداز سے یہ پلان کیا گیا وزید گیرہ سال کے بعد آئے ہیں مختلف شعبوں کو آگے لے کے کس طرح جانا ہے تو میرے خیال ہے باقی دنیا بھی آئے گی ہمارا لوکل انویسٹرز ہاتھ ساتھ آ رہے ہیں اور فورن انویسٹرز بھی جو انہیں اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی کامیابی کے بعد پاکستان کدھر جائے گا ہاں ایپی پی اس کا ایک ہی ہوا تھا چائنہ کا بھی ہے جن کو کنونس کر لیا ہے کہ یہ جو جس انداز سے آپ پروفیٹ لے کے جا رہے ہیں مطلب آپ دیکھنے دس سال میں پناہ فورت پہ آپ نے چینی بیجی بنانے کے لیا اور چھبی سو رو کے آپ بیجی نہ بنانے کے لیا تو وہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیزیتی ہو رہی ہے جیسا وہ ان ٹینلزز ریویو کر رہے ہیں اچھی بات ہے اس کا انیشیٹیف لیبرٹی پاور نے لیا تھا اور جس انداز سے وہ سامنے آئے تھے انہوں نے آفر کیا تھا کہ جو بیجی سیستی بنانے کے لیے تجار ہے ہم پاکستانی ریویوی کے کام پاکستانی ریویوی کے لیا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تشامل حقصہ ہم بچھے انیشیٹیف لیے جا رہے ہیں اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں جو انیشیٹیف پاکستان کی جانب سے یا دونوں ممالک کی جانب سے لیے جا رہے ہیں ان کا پاکستان کو آگے چل کے مستقبل میں فائدہ بھی ہو ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کرتی موجود رہیے گا یہ اس وقت خصوصی ٹرانسمیشن ہے جو کہ جاری ہے ابھی ہاں پر ایک بریک لیں گے